ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم عریف الاسلام جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے سن دوہزار ایک یو ایسے اوپن نائنٹھ راؤنڈ ہنری ٹارے ورسز ایموری ٹیٹ تو چلتے شروع کرتے ہیں ایس فور کے ساتھ انگلیش اوپننگ کے ساتھ یہاں ہنری نے شروع کیا ایموری نے کھیلا یہاں دی سکس نائٹ سی تھری ای فائی نائٹ ایف تھری دین ہوا جی فائی وار جی پونٹ پوش کا مطلب تو یہی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اگر دی فور یہاں وائٹ کم ہوا ہے لیکن جی فور نائٹ پر اٹیک نائٹ گیا واپس جی ون سکوائر پر دین بشپ جی سیون ڈی ٹیکس ای فور بشپ ٹیکس ای فور دین ہوا ای فور ایف فائیر اور ایف فائیو موو بہت انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے ای ٹیکس ای فائیو ہونے کے بعد یہاں بلیک کو ای فائیل کلیرلی اوپن مل گئی with the help of little advantage گن کے ای سیون سکوائر پر آنے کے بعد یہاں threat کیا ہے discovered check in fact double check دینے کی نائٹ کو لینے کی تو وائٹ نے یہاں نائٹ اٹ جی گوز تو ای ٹو کیا بشپ ٹیکس ای تھری with a check بی ٹیکس ای تھری فائیل میں کونس دبل ہو چکے ہیں بشپ ٹیکس ای فائی اور اب کہیں جا کر بلیک نے ایف فائی سکوائر پر پون ایکشنز کو کمپلیٹ کیا بشپ آیا ای تھری سکوائر پر black side then knight c6 knight g3 بشپ پر اٹیک بشپ کہاں جائے i think g6 سکوائر برا تو کم سے کم بلکل نہیں ہے لیکن بشپ d7 ہوا اور white کے پاس اب chance تھا اپنے بشپ کو d3 سکوائر پر لے کر جانے میں یہاں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بشپ white نے جب e2 سکوائر پر پلیس کیا تو کوئی زیادہ problem ہے کیا اس pawn پر i don't think so یہاں h pawn کو آگے کچھ پہلے black نے کیا اور یہاں h g4 pawn بلکل سیف ہے لیکن اگر white کا بشپ اس d3 سکوائر پر ہوتا تو چیک دینے کا چانسز یہاں black کے پاس ضرور ہوتے ہیں means black تھوڑا problem فیس کرتا ہے اس h pawn کو آگے پش کرنے میں خیر queen گئی c2 سکوائر پر اور اس کے بعد black نے long side castle کیا knight f5 queen پر اٹیک queen گئی f7 سکوائر پر واپس اس knight پر اٹیک بنانے کے لیے تو knight d4 knight actions asking نہیں کیا knight g goes to e7 اور یہاں black نے کیا black کی development almost complete ہے white کے پیسے سب active ہو چکے ہیں تو white نے اب castle کیا knight f5 knight exchange offer accept کیا knight x f5 bishop x f5 directly یہاں اس queen پر اٹیک ہے تو white نے اپنے bishop کو d3 سکوائر پر لے جا کر bishop actions offer دیا جسے ہیموری نے accept کیا bishop x d3 queen x d3 then ہوا h4 rook at a goes to b1 then ہوا h3 اور finally pawn uns interlocking position میں اگر g pawn آگے کچھ ہوتا ہے تو obvious quinn s2 پر رکھی ہے جو problems create کرے گی well quinn d5 connections offer جو threats ہیں ان کو پہلے ہی دیکھا گیا ہے quinn e8 کوئی ضرور نہیں connections کرنے کی تو quinn f5 check quinn بیچ میں لگی اور black نے اپنے ہی انداز میں connections کو complete کیا quinn tix d7 with a check rook tix d7 then bishop d4 square پر یہاں rook پر attack بنانے کے لئے تو رک گیا h5 square پر rook attack goes to e1 then knight e5 square پر rook firing line کچھ دیر کے لئے بلوک ہوئی ہے bishop tix e5 rook tix e5 then king آیا f1 square پر اور white نے black کو ہی کہا کہ آپ بھی کریں جو metal actions کرنا ہے لیکن ایسا کرنے کے بعد ایک بہت بڑی weakness یہاں white کی game میں آ چکی ہے میں اسے puzzle کے troop میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں rook at d goes to e7 then rook takes e5 rook takes e5 rook d1 اور friends لگ بھگی کچھ اسی point پر black کے لیے اگر میں بات کروں تو rook a5 یہاں a pawn پر attack کرنے کے chances ہیں rook d4 rook takes a2 rook takes d4 اس طرح سے کچھ game آگے بڑھ سکتی لیکن یہاں کھیل گیا c5 اور c5 ہونے کے بعد white کو بہت سمل کر کھیلنا تھا rook first rank سے جا ہی نہیں سکتا g takes h3 شاید work کر جاتا g takes h3 ہوتا then rook takes d6 white ٹھیک ٹھیک کھیل لیتا لیکن black ایسا blunder کرنے کیوں لگا کیونکہ white نے یہاں ایک اور blunder کیا تھا rook d5 سکوائر پر لے جا کر اور ایسا کرنے کے بعد فرنڈز آپ یہاں اس ویڈیو کو pause کریں اور last move کیا ہونا چاہیے black کا اسے سمجھنے کی کوشش نہیں لیکن black نے کیا rook e1 چیک میرے خاصہ resignation اسی move پر آ تھا لیکن king takes e1 ہونے کے بعد جب h takes g2 کیا تو white نے دیکھا کہ اب وہ کسی بھی طرح سے response promotion کو نہیں روک پائیں گے بلکہ رک g فائل میں اب آئی نہیں سکتا with the help of this g4 pawn وہاں queen promotion safe ہے تو اس move کے بعد ہنری نے resign کر دیا فرنڈز مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ کوئی اریف الاسلام جی کے دوارہ بتائی گئی یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو like share اور میرے youtube channel please subscribe ضرور کریں آپ کے comments کا مجھے بے حد انظر رہے گا thank you for watching and bye for now